پورا بھارک لاؤڈ ڈاؤن ہے پیر عبدالگفور مزید کے پاس تاج پارکوں میں جو یہاں پر بہت ہی کستہ حالات میں گریب اپنی زندگی گزر بشر کر رہے ہیں آج ہم اسی بستی کے اندر ان گریبوں کا حل جاننے کے لیے آئے ہیں تو آئیے ہم ان گریبوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں ہمارے گھر میں تو کھانے کھونی ہے بچے بیمار پڑھے لیں اور آدمی بھی بیمار ہے کمانے علی بیمارے کاروبار تو چالوں نہیں کر رہے تو کھانے لانا مانگنے جاتا وہ بھی نہیں دے رہے ہٹے 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 ہو کے بھولے مانگنے آتے ہیں ایسا کہتے تو کچھ کام چالوں رہیں گے تو کام کریں گے کچھ کار ہماری مدد آپ کے گھر کے حالات اس وقت کئیسے بہت سب گھر بیمار پڑھے ہیں پورا بچے سے لے کے آدمی سے لے کے سب بیمارے صرف گھر میں میں مانگنے کو جارے کوئی دے نہیں رہا جاو جا تو واپس کر دیتے ہیں بلتے ہیں کھانے لانا اچھا آپ کے گھر میں مطلب کھانے پینے کا کیا نصر ہے کچھ نہیں ہے راسان نہیں تیل سے کچھ بھی نمک تک نہیں میرے گھر میں چل کے دیکھو تم کھانے پینے نہیں بچوں کو بچے تلمل تلمل کرتے بیمار بھی پڑھے تو دوا لینے پہ اسے نہیں بچوں کو مارے تو ابھی جو پورے شہر کے اندر جو ریلیف بغیرہ بڑھ رہی ہے جو مطلب پیٹ بڑھ رہی ہے مطلب آپ کے حالات کئیسے آپ کے گھروں کے ہمارے بھی وہی یہ کام ہے مطلب آپ تک بھی کوئی ریلیف نہیں پہنچی ہے کوئی نہیں ترارہ مہنے آرہ کہاں ہے آپ کے شہر کتنے دنوں سے تو آپ کے گھر کیسے چل رہا ہے یہ گریبوں کے حالات جو ابھی ابھی ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے یہ تاش پارک پیر عبدالگفور مسجد کے پاس کا علاقہ ہے جہاں پر بہت ہی خستہ حال کے اندر آج یہاں پر ہماری ماں اور بہنیں کس قدر مطلب ناساس پریشانے میں اپنے زندگی گزر بسر کر رہی ہے ہم اس شہر کے سرمایہ داروں سے سنتکاروں سے جو سرمایہ دار ہیں ان سے بہت بہت مودیوانا گزاریس کرنا چاہتے اپیل کرنا چاہتے ان تنظیموں سے بھی جو ریلیف باتنے کا کام کر رہی ہے وہ پورے شہر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریبوں تک ریلیف فنڈ پہنچایا جا رہا ہے ہماری گزاریس ہے کہ آپ کی ایک نظر سانے اس طرف بھی ہو جائے کیونکہ یہاں پر بھی گریب کس قدر مطلب ناساس پریشانی کے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں آپ نے ان کی زبانی خود سنی ہے ہم آپ سے آپ ہمارے چینل کے مادین سے ہمارے چینل کی طرف سے آپ سے مودیوانا گزاریس کرتے کہ آپ اس طرف بھی بنظر کریں اور ان کی کوئی نوکہ جس طریقے سے ہو سکتی ہے دا میں در میں قدمے سکھ میں آپ ان کی مدد کر کے اس وقت تو انہیں ان کا سہارہ بنے اتنے گزاریس ہم آپ کو اپنے چینل کی طرف سے کرتے ہیں السلام علیکم